اسلام علیکم and good evening good evening یہ ہے کہ جناب ابھی ابھی تازہ خبر آئی ہے سید منصور علی شاہ سادہ بھائی ہے نوے دن کے بعد نوے دن کے بعد یعنی تین مہینے کے بعد وہ شاکار آ گیا جس کا سا انتظار کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور جناب علی یہ انصاف ہے تمہارا سید منصور علی شاہ بھائی میرے تو یہ بھائی ہیں دوست بھی ہیں آپ کا یہ انصاف ہے ہماری بلڈنگیں ایسے ہیں جہاں یہ وقالت کرتے رہے ہیں ہماری ایسی بلڈنگیں ایسے دفتر کی میرے یہ منصف لا چمبر ونٹرنر روڈ پہ ایسے بلڈنگیں ہیں جہاں یہ وقالت کرتے رہے ہیں تو سر یہ کیا کی ہے آپ نے یہ بریکنگ نیوز ہے دوستو جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا یہ یوٹیوبر جتنے بھی ہیں نا یہ چاہے یوتھی ہیں یہ دوسرے ہیں یہ صرف قانونی ٹی وی آپ کو بریکنگ نیوز بتاتا ہے جب سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے یا کوئی بھی اہم فیصلہ ہو تو ہم ایسے تیار کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو فوری طور پر خبر دیتے ہیں تو قانونی ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں اس کے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ فوراں سب سے پہلے جو بریکنگ نیوز ہے وہ آپ تک پہنچ جائے جی تو جناب انتظار کی گھڑیاں ختم سید منصور علی شاہ صاحب نے ستر صفات پر مشتمل وہ فیصلہ کر دیا جس کا پوری قوم کو تین مہینے سے انتظار تھا اور اس تین مہینے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس دران ایک اور چبلی ماری گئی ہے یہاں پہ جو بارہ صفات کا فیصلہ انہوں نے جاری کیا تھا یہ ابھی ابھی ہی پچھلے ہفتے جس کا قاضی فائزی سا نے نوٹس لے لیا ہے اور اے نوٹس ہو نہیں اس ہے بابا روان صاحب جڑا تو کیا سی نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا جناب ککھ بھی ہلنگے تے سارا کچھ ہوئے گا ان امرانڈو ججوں کی چھٹی بھی ہوگی انہوں نے سر جی وہ کہتے ہیں نا قرآن میں آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک آگے نہ لے جائے کہ آپ انصاف سے ہٹ جاؤ یا ظلم کرو امرانڈوز کی محبت نے ان تمام ججوں کو ہٹا دیا ہے کاش میں جب بار بار یہ کاش کاش کہتا ہوں نا تو میرا یہ دل ہوتا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے جو گرمیوں میں بھی رضائی لے کے اوڑ کے سو رہی ہے کسی ضروری کام کے سلسلے میں رضائی لے کے سو رہی ہے تاکہ کوئی خبر ساڑے تاک نہ پہنچے نہ پی ٹی آئی کی اوپر انہوں نے پبندی لگائی نہ انہوں نے اے پی سی بلائی نہ جناب سید مزارڑی نکوی کے خلاف کاروائی کی نہ اعجاز الاسن کے خلاف کاروائی کی نہ جناب یہ انہوں نے کوئی کاروائیاں نہیں کی اور آپ جسٹس تارک جھنگیری کے خلاف انہوں نے کیا کاروائی کی ہے ایک اندے نے انہا دا نون لیگ کا پتہ کیا ہے ایک اندے نے کوئی ہور کرے کوئی ہور تے سانو سواب سانو ملے یہ اے دھو تے محاورہ دسو کیڑا فٹے کرے کوئی ہور کام تے سواب سانو ملے تو سو رہے ہیں یہ بلکل اب منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ اس لیے لیٹ آیا ہے کہ ان نوے دنوں میں جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے نا وہ اس فیصلے کے اندر محفوظ کر دی جائے اپنے کونے کھترے چھپا دیے جائے یہ جو جسٹس منیر کام فیصلے کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں نا یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے جو یہ وکیل سمجھتے ہیں جسٹس منیر کا جو فیصلہ مولوی تمیز الدین کا جو فیصلہ یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے اور انہوں نے تین مہینے ایسے لگا دی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا لکھیں اب جن دو ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا نا اس کو بھی سید منصور علی شاہ نے برے لفظوں سے کہا ہے کہ یہ ناشاہستہ زبان استعمال کی گئی ہے اور یہ غلط کیا ہے انہوں نے اور ہم اس کی توہین یہ مضمت کرتے ہیں یہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ یہ سارے وہ آفٹر تھاٹ کیس ہوتا ہے نا آفٹر تھاٹ کہندہ ہے ایف ای آر ہے جی دس گھنٹے دی ڈیلے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے جناب وقوعہ بنایا ہے کہ اینے بندے سان اینے 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 دنالک ہے آفٹر تھاٹ جو سوچ سمجھ کے بنایا جائے نا منصوبہ اس کی قانون میں کوئی حصیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کیس کی ایف ای آر کی قانون میں ڈیلے آف ای آر کا جو قانون ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی انہوں نے بھی یہ اس میں ڈیلے ہے نوے دن کا ایک دن مان نہیں ہوتا تو اسی نوے دن یہ شارٹ فیصلوں والی بدت ختم کرو ختم کرو یہ بدت اس دوران کتنا پانی پلوں سے بہ گیا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکے میں ہم یہ مطالبہ کر رہا ہوں سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے شارٹ آرڈر کی بدت ختم کرو آرڈر 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 بات میں آ جائے گی چلو جی پہلے تسی نال دو لگو یہ کیا بات ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاخیر سے جو فیصل آیا ہے بارہ جولائی کا یہ بزاتے خود انصاف کا قتل ہے ہے کے نہیں یہ انصاف کا قتل ہے بزاتے خود اور اس کے ذمہ دار ہیں سید منصور علی شاہ صاحب یہ ذمہ دار ہیں اتنا کام ہوا ہے سارا اور اس دوران آئین بھی آگئے اور ایمینڈمنٹ بھی آگئی ہے الیکشن ایمینڈمنٹ ایٹ دو اس میں ایمینڈمنٹ آگئی ہے جنابی علی کے جناب یہ جو پارٹی تین دن کے اندر اندر کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوگی بعد میں وہ نہیں شامل ہو سکتی یہ فلور کراسنگ میں اور مریں گے یہ جو مٹھائیاں کھائی ہیں نا وہ ان کو باہر نکال نہیں پڑے گی یہ غلط ہے فیصلہ سارا فیصلہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ جنہوں نے ہفتہ پہلے کی ہے جس کا قاضی فائزی سنیارٹس ہے جو کا نوٹس لی ہے نہ قاض رس جاری ہوئی ہے نہ وکیلوں کو بلایا گیا ہے نہ چیمبر میں سنا گیا ہے نہ عدالت میں سنا گیا ہے یہ کیا ڈرامہ ہے یہ سپریم کورٹ ہے یہ بنانا ریپبلکن ہے یہ بنانا ریپبلکن میں بھی ایسے نہیں ہوتا سید منصور علی شاہ صاحب جو آپ نے کیا ہے اس کے اوپر تفسریں آ رہے ہیں لوگ حیران ہیں کہ جناب اے میں وہ کہندے نے میں ہو حیران کھلوتی ہیں قوم کے در پہ جان دیئے تو یہ فیصلہ مسترد 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 ٹھیک ہے جی اور اب آگے ہیں جی پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی آلے کہندے نے اے امین گنڈا پوری نے یہ وضاحتیں کی ہیں کہ جناب میں نو اے دیر ہو گئی سی شیر افضل مروت نے کہا جی میں نو ڈینگی ہو گیا ایسی یہ وہ کہندے نے کہ ہون انہ دا حال اے ہو گیا ہے کہ وہ ایک گانہ ہے نا کہ ہون میں نہیں ہو روندی میں نو ویکھ کے لوگ روندے نے یہ گانہ ہے آپ سن لیں صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ہون جی میاں والی جلسہ کرنا ہے تو میاں والی کر یا جتے مرضی کر کمیز تیری کالی تیسا جانا ہے میاں والی تیرے آپ کوئی تم جام نہیں سکتے بلکہ بلکہ اس سے پہلے عمران خان نے اس کی چھٹی کرا دینی ہے ایک اور اندر کی خبر دوں اندر کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب اصد کیسر صاحب اے ندہ اے ندہ یہ چنجہ مل گئی ہے اور کبوتر چوگا نہیں ملا دے چوگا کبوتر انہوں نے کہا ہے مل کے اصد کیسر وغیرہ نے کہ جناب امین گنڈا پوری دنوں چھٹی کرانیاں اسی ادم اعتماد لے آنیاں امین گنڈا پوری مچھندر بڑی بڑھ کے مارتے ہو تم آؤ اعتماد کا ووٹ لو تم کو گورنر نے کہہ دیا ہے اعتماد کا ووٹ لو اگر مرد ہو تو اعتماد کا ووٹ لو ہاں جی جب کہہ دیا ہے تو لینا پڑے گا آپ کو تو لینا کیوں نہیں لیتے بڑھ کے مارنے کے لیے ہو اور بڑھ کے تم کیوں لیٹ پہنچے ہو لہور پتہ ہے آپ دوستوں کو رات کو یہ شہد کی بوتل چڑھا دی اس نے صبح اٹھے ہی کیا رہا ہو جی ہے ان کا یہ طریقہ ہے عمران کتنے بجے اٹھتا سا کسی سے پوچھ لو کبھی کوئی عید کی جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھ لی ہے تو پوچھ لو اور یہ گندہ ٹولہ ہے گندہ ترین ٹولہ ہے یہ قاضی فائز عیصہ صاحب کے پیچھے کاس حکومت کھڑی ہوتی ان ٹائن سارا کچھ کرتے تو بہت کچھ ہو جانا تھا نوٹیفکیشن جاری کار دیتے ایکسٹینشن کار دیتے سردارتی آرڈیننز کے ذریعے کار دیتے ہیں تے ہون جناب انہوں نے جب ایک مہینہ رہ گیا ہے تے او کہندے نے کہ جی ویڑے آئی جانج تے ونو کڑی دے کان اے دا مطلب تسی میں نے سمجھانا ہے جی ایک مہینہ ان قاضی دا رہ گیا ہے تے ہون کہندے نے جناب یہ صدارتی آرڈیننز اب بھی جاری کار سکتے ہیں اگر اینہ دنال اے جڑا آصف علی زرداری ہے نا اگر مخلص ہو تو اب بھی دیر نہیں ہوئی اب وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا سر نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں ان کے یہ پیپر وغیر آ رہے ہیں سارے ہمارے پاس دوست پیپر وغیرہ آ رہے ہیں آپ بھی بھیجیں اپنے پیپر اور وہ کیس انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لگنے کا امکان ہے جو لوگ فون کر رہے ہیں ان کو یہ بار بار اس لیے ان کو بتاتا ہوں نئے دوست جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا وہ بھی آ سکتے ہیں شنافتی کارڈ کی کافی بھیجو ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجو آپ کا کیس بھی مین کیس کے ساتھ شامل کر دیے جائے گا مین ایک ہم نے لاہور میں کیس کیا ہوا ہے اور ایک اسلام آباد میں اسلام آباد میں اور لاہور کے کیسوں میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی کہیں بھی کار سکتے ہیں اجازت ہے ٹھیک ہے تو ان کیسوں نے اوپر تلے لگنا ہے اور جس طرح نیلے تے دیلہ نہیں ہوں دا انہوں نے اوپر تلے لگ جانا ہے تو جب لگے گا آپ کو بتا دیں گے آپ میرے اس نمبر پر رابطہ قیم کریں اور یوتھیوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اب ہی کریں کریں اور فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائی فٹو منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ٹھیک ہے جی یہ یہ نام ہے کسی کو نہیں بتا تو اے انج دیکھ لگو اے انج اے ملک منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایم اے عربک ایم اے ہسٹری ایل ایل بی ماشاء اللہ کہو ماشاء اللہ کہو تو یہ صورتحال ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ